تیکم گھر چنپت پنچائت کے گرام پنچائت پہاڑی میں سرپنچ پت کے لیے اپ چناؤ ہونا تھا لیکن جلہ پرشاسن کی منمانی کے چلتے چناؤ نہیں ہو پایا اپ چناؤ میں پریویکشک بنائے گئے وی ایل رجک چناؤ کرائے بنا ہی چناؤ ستھر سے چلے گئے وہیں پرتیاشی پیارے لالی آدف نے بتایا کہ پریویکشک وی ایل رجک کے پاس دو بار فون آیا جس کے بعد وہ بنا بتائے ہی چناؤ ستھر سے چلے گئے تو میں ہی ایسی ڈیوپک رشنپال سنگھ نے بتایا کہ ان کو بغیر جانکاری دیئے ہی چناؤ رد کر پریویکشک بی ایل رجک موقع سے چلے گئے تو آپ ابھی پتیاسی ہو بھی آپ کے کتنے ستھر سے تو آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس ناٹھار سے ان کو بغیر جانکاری دی گئی ہے اس سوچنہ چشپا نہیں کی گئی رہا پہ کنچہ دوور میں پانچوں کو کوئی ایسی جانتا ہی دی گئی ہے موسیقی 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 اور اسی کے اور پر زادو جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ سہیوگی راجش مشرا جڑ چکے ہیں راجش گرام پنچایت پہاڑی میں آج سرپنچ پت کے لئے اپچناو ہونا تھا لیکن زلہ پریشاسن کی منمانی کے چلتے اپچناو نہیں ہو پایا کیا کچھ ہے پورا معاملہ جی میں آپ کو بتاؤں گرام پنچایت پہاڑی میں جو اپچناو ہو رہے تھے وہ پور جو سرپنچ پتے ان پر گون کا عروف لگا تھا جس کے چلتے ان کو پد سے پرتک کیا گیا تھا جب سرپنچ کو پد سے پرتک کیا گیا تو آج یہ پہاڑی میں اپچناو تھے جس کو لے کر سرپنچ بنانا تھا جس میں دو پرتیاسی تھے جس میں سے ایک پیارے لال یادب جن کے پاس 20 پنچوں میں سے 17 پنچ تھے اور وہ 17 کے 17 پنچ پیارے لال یادب کے سمرتھن میں ہاتھ اٹھا رہے تھے جب وہاں پر چناؤ ادھیکاری بن کر جنپت پنچہ ٹیکم گھر کے پدہ ادھیکاری بی ایل رجت پہنچے تو ان کو اسی دوران اگیاد گھتی کے دو پھون آئے ان کے فون پر اور وہ فون آنے کے چونت بار وہ وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے پیارے لال یادب جو پرتیاسی تھا اس سے جب میڈیا نے پوچھا کہ یہ کیا کاراں ہے کہ یہاں سے پرویشت پاک کڑے ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ اس چناؤں میں دھاندلی کی جا رہی ہے اور کیونکہ ہمیں سرپنچ بننے سے روکا جا رہا ہے اور اس میں پورا کا پورا سمرتھا نے جنپت پنچہ ٹیکم گھر کے پتہ ادھیکاریوں کا جب اس سمرن میں بہا کی جو سرچھا بیوستہ تھی جو سمالے ہوئے تھے ایٹی اوپی کشنپال سنگھ جب ان سے میڈیا نے بات کی کہ پرویشت یہاں سے کیوں بھاگے تو ان کو بھی کوئی جانکاری نہیں تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں سے چناؤں ادھیکاری ڈی ایل رجک نے کچھ نہیں بتایا وہ سیدھا یہاں سے اپنا فون اٹھا کے چلے گئے ہیں جب پرویشت بیل رجک کے پاس دو بار فون آیا جس کے بعد وہ بینہ بتائے ہی چناؤں اصطر سے چلے گئے تو وہیں ایس ڈی اوپی کشنپال سنگھ نے آپ کے جانکاری کے انسار اور خبر کے انسار بتائے کہ ان کو بغیر جانکاری دیا ہی چناؤں رد کر پرویشت بیل رجک موقع سے چلے گئے اس کے بعد کیا کچھ استطحی موقع پر اتپن ہوئی اس کے بعد کچھ نہیں جب بیل رجک بہاں تھی گئے تو پولیشت بی کاریوں نے وہاں جو جانتا موجود تھی وہ لوگوں سے کہا کہ بھائی اب تو چناؤں ہو نہیں سکتا ہے جب بیل رجک سے فون پر بات کی گئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پاس کسی نے کوئی آبیدن دیا ہے کہ کسی پنچ کا اپنا ہوا ہے اور وہ وہاں پر موجود نہیں تھا چناؤں میں اس کاراں سے میں نے یہ چناؤں رد کیا لیکن دوسری طرف پولیشت بی کاریوں کا کہنا ہے کہ اپڑھن کیا سی کوئی بارداد کوئی ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ٹوٹل پورے کے پورے بیس آدمی تھے جن میں سے تین آدمی وہاں سے سب کے سامنے گئے پھر ان تین میں سے دو آدمی آیا ہیں جی تو جو ایک گتی نہیں آیا ہے تو پولیشت بی کاریوں کا کہنا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اپنا ہوا ہے پرکل تو چناؤں رشاہ سن کی منمانی کی چلتے ہیں آشتوب چناؤں نہیں ہو پایا آنے والے سامنے پر کیا امید جتا ہی جا سکتی ہیں اس بارے میں جب چناؤں ادھکاری بی ایل رضاق سے بات کی گئی تو انہوں نے پھر دوبارہ پھون نہیں اٹھایا کیونکہ پہلی بار مو ہے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کے پاس آبیدن کس نے دیا اس کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ کے آپ کو اس کا نام پتا پاؤں گا اور کوئی جانکاری ہے آپ کے پاس تو ان کا کہنا تھا کہ نہ تو کوئی سوچنا دی گئی ہے نہ کوئی سوچنا چسپا کی گئی ہے کہ چناؤں رد کیا گیا ہے یا آدامی کوئی دی جائی گی جب اس سامنے میں کلیکٹر سواز دوبیدی سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے ابھی میں اس معاملے کو دکھواتا ہوں شکریہ رجش ہمارے ساتھ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو فیلال تو زلہ پرشاسن کی منمانی کے چلتے اپچناو نہیں ہو پایا آگے دیکھنا ہوگا کہ اگلی تاریخ کیا ڈیسائیڈ ہوتی ہے اپچناو کے لیے سرپنشپت کا جو اپچناو ہونا تھا آج فیلال رام بنچائت پہاڑی میں وہ رد کر دیا گیا